بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت مشکور ہیں وہ ہمیشہ اپنے برے بہت مصروف سکیڈل سے اپنا ٹائم نکال کے دشریف لاتی ہیں کیونکہ جن پوائنٹس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں ناظرین نے ان کو بہت پسند کیا ہے اس پہ ہمیں کومنٹس بھی آتے ہیں اور تجاویز بھی آتی ہیں اس لیے ہمیں سلسلے کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں آج کے جو مسائل ہیں مہنگائی کا سب سے پڑا مسئلہ ہے اور اس پہ بہت لے دے ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی حکومت کی طرف سے یا بزنس کی طرف سے یا کسی اور ڈیریکشن سے کوئی حال نہیں سامنے آ رہا ہے ہر آدمی ایک کہاوت ہے اردو کی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے کہ جی مجھے یہ دے دیا جائے بہت سارے ٹاپ چاپ جو مجھے ایک ریپورٹ میں ہی ہے ایشن ریویلنٹ بینک نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ انفلیشن کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ہائی انٹرس ریس تو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی لیکن آج ہم پھر آپ سے گزارش کریں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس وقت ٹائم ہے کہ سٹیٹ بینک شوڈ ریالائز دیس کہ وہ تیس پرسنٹ ڈاکومنٹڈ ایکانومی کو کتنا سٹریچ کریں گی ستر فیصد تو وہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے وہ نتیجہ آپ نے دیکھا کتنا ڈالر لوگوں کے گھروں سے نکل رہے ہیں اور دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے ڈاکسہ وہ ہے جو انہوں نے ایک ڈاکڈاون کیا ہے ڈاکڈاون کیا ہے ڈاکڈاون کیا ہے کو ریکاور کریں گے اس پہ جو میری اپنی رپورٹ ہے آپ کو پتہ میں کچھ اس دپارٹمنٹ میں بھی رہا ہوں اور کچھ میری اپنی انفرمیشن جو لوگ دے دے دیں میجر پرابلم is not the money changer جو لائسنس یاپتا ہے ان کا تو ریکار ہوتا ہے سارا میجر پرابلم آ رہا ہے افغان کرنسی ڈیٹر سے جو پاکستان میں بھرے پڑے ہیں اور ہر شہر میں بھی ہیں وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ڈالر اکٹھا کرتے ہیں اور افغانستان چمہ گرہ جاتے ہیں اس پہ ابھی تو کچھ ہے اس پہ آپ کا جو اپکٹ آ رہا ہے ڈالر کا اس پہ آپ کی رائے آپ پوچھیں گے اور تیسرا بڑا جو ایشین ڈیویلمنٹ اور کچھ بزنس سٹریٹیجیسٹ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں یہ انرجی کمپنیز کو کیچ کرنا چاہیے فرام دے ہیٹ اس معاملے کو حل کرنا کیونکہ ہمارے پرابلم کو حل یہ بجلی کے ریٹ کو جو کہ انڈیا میں پانچ سے چھے روپے ہے اور ہمارا پچھونجہ روپے ہے اور اب یہ سردرسی کی باتیں کر رہے ہیں تو کس طریقے سے یہ نظام چلے گا کیسے ہے قومت کیونکہ کچھ میری اپنی انفرمیشن ہے کہ بہت سارے کاروباری عزرات نے اپنے بھانجیوں بھدیجوں کو باہر بھائی دیا ہے وہ ری ڈوکیٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا سیریس ٹرینڈ ہے اس پہ آپ سے بات دیکھیں میں نے بارہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہے یہ یہ ایک اکنومک وافئر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کی قیمتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے میں اتنا حیران ہوئی کر میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کوئی میسج تھا کہ کسی سٹور میں یہ جو انجیر ہے یہ 295 روپیز کی مل رہی ہے تو میں اتنا حیران ہوئی میں نے کہا 295 کی کیسے میں تو چار ہزار روپے پر کیجی خریدتی ہوں اور یہ 295 کی ہے تو میں نے جلدی سے دیکھا تو پتہ چلا وہ ہندوستان کی خبر تھے پاکستان میں چار ہزار روپے میں انجیر پر کیجی ہندوستان میں تین سو سے بھی کم 295 تو یہ تو ایک مثال میں نے دی مگر میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جب وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے ہم میں ہن کو کم سے کم پتا ہونا چاہیے ہم نے نائنٹیز کی دہائی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا جب بھی ہماری کارخواہریں پانچ ہزار جب بند ہو گئے تھے اب اس سے بہت زیادہ بند ہوئے 20 لاکھ لوگ اس وقت انیمپلائید ہوئے تھے اب اس سے بہت زیادہ ہوئے ڈیر کروڑ کے قریب لوگ انیمپلائید ہو گئے ہیں تو کیا ہمارے یہ جو حکمران ہیں یہ جو اپنی بزنسز اور جو اپنے ادارے چلاتے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح چلا دیتے ہیں مگر پاکستان کے لئے ان کی اقل ٹام نہیں کرتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو یہ لائے جاتے ہیں ان کی سو کال حکمران ان کے مفادات پاکستان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے ان کو صرف کنسی پر بٹھا دیا جائے اور ان کو ساری وہ مراد دے دی جائیں جو یہ یہ جوئے کرتے ہیں ان کو پاکستان سے پاکستان کے مستقبل سے پاکستان کو دیفور کی طرف لے جانے سے یہ صرف نہیں کہ پرواہ نہیں ہے بلکہ مجھے لگتا ہے یہ willfully لے جا رہے ہیں اچھا اب جو آپ نے بات کہی ایشن ڈیولیپنٹ بینک کی تو ایشن ڈیولیپنٹ بینک نے تو اب کہا ہے میں تو یہ بائی سال سے کہہ رہی ہوں میں بائی سال سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں جیسے ہی قیمτے بڑھتی ہیں قیمتیں بڑھتی ہیں ڈیولیویشن کی وجہ سے ڈیولیویشن کی وجہ سے کیمتیں بڑھتی ہیں تو ہمارے تیل کی اور ہمارے کیاٹر ٹھل گھوڈ دنسٹریڈ روملیلے کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کی وجہ سے کاست آف ڈوین بزنس بڑا زیادہ ہو جاتا ہے اس کو cost push inflation کہتے ہیں اس کو آپ lending rate کو interest rate کو بڑھا کے اس کو مسئلے کو حل نہیں بلکہ اور خراب کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے ہم نے اس پہ research بھی کیے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان میں جب یہ قیمتیں بڑھتی ہیں اور state bank respond کرتا ہے وہ کہتا ہے قیمتوں کو anti-inflationary measure کے طور پر interest rate بڑھایا جاتا ہے تو ہمارے cpi جو ہے consumer price index یہ کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ Asian development bank تو آپ کہہ رہا ہے میں تو 20 سال سے یہ کہہ رہی ہوں اور بار بار کہہ رہی ہوں تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے اگر ہمیں اس مل کو بچانا ہے اور اس کی معیشت کو اگر بچانا ہے دوسرے آپ نے جو بات کی ہے آپ نے دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ کس فارنل ایکسچینج ہے جی آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ نے آپ کا یہ آپ نے کہا کہ یہ فارنل ایکسچینج کمپنی جو لائسنسٹ ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو ان لائسنسٹ ہیں اور یہ جو بھیج رہے فارنل ایکسچینج افغانستان یہ وہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتی ہوں دیکھئے پاکستان میں ابھی کچھ عرصہ پہلے پچھلی حکومت کے زمانے میں جہاز آتے تھے اور وہ ڈالر سے بھرے رہوائی جہاز اور وہ کسی تیسرے ملک چلے جاتے تھے وہ افغانستان نہیں جا رہے تھے وہ کسی اور ملک جاتے تھے یونائٹیڈ ارب ایمیلیٹس جاتے تھے سعودی عرب برطانیہ امریکہ ویسٹرن ملک مگر وہ کوئی پوائنٹ نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے کوئی نہیں مزاک کہتا ہے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں مگر افغانستان اور پاکستان کو لڑوانا ہے تو ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ افغانستان جا رہا ہے ہمارا گندوں بھی وہیں جا رہا ہے ہمارے ڈالرز بھی وہیں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں جب یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف رد امر شروع ہو تو بتایا جائے یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کہ سب کچھ افغانستان جا رہا ہے ایک میجر میں مکمل کرلوں دوسرے دیکھئے آپ نے جو کہا کہ یہ جو اسٹیبلش کمپنیاں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو بلکل ریجسٹرٹ کمپنیز ہیں جو بینکس ہیں آپ کو میں بتاؤں میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتی ہوں مگر یہ جو foreign exchange accounts ہیں جو کھوڑنے کی اجازت دی ہے ایک ایک بندے کے 22 23 23 foreign exchange accounts ہیں اور ان کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ مارکٹ سے وہ currency اٹھائیں اور وہ اپنے account میں ڈال کے باہر بھیج دیں اور یہ بہت مجھے مستند sources سے بتا چلا ہے bankers سے بتا چلا ہے کہ ایک بندے کے بہت سے سیاستدانوں کبھی نام انہوں نے لیا تھا میں نام نہیں لے رہی ہوں کیونکہ مجھے کسی کو وہ نہیں کرنا ہے کسی پہ teacher نہیں اچھاڑنا ہے مگر میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اسٹیبلش کمپنیاں بھی ہیں اور جو بینکس ہیں جن کو اجازت ہے foreign exchange میں ڈیل کرنے کی اور foreign exchange بہت بھیجنے کی وہ بھی ایک ایک بندے میں 22 23 23 foreign exchange accounts کو رہنے ہیں اور جب آپ دیکھیں کہ اسٹیے بینک میں بھی جو لوگ ہیں ان کو زرا سی انفیمیشن ہوتی ہے ایکسینج ریٹ کے بارے میں تو وہ ڈالرس لے کی جوا کر لیتے ہیں اور پھر بھول کو زیادہ جب پیسی ہوتے تو ان کو بیج دیتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ انوارڈ ہیں بہت سے لوگ جن کو انفیمیشن ہوتی ہے بہت سے لوگ جو بینک چلا رہے ہیں بہت سے لوگ جو فرنے ایکسینج کمپنیاں چلا رہے ہیں وہ سب مل گیا اور یہ پیسہ افغانستان صرف نہیں جا رہے یہ تمام ملکوں میں جا رہے ہیں میری ارز جو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا میں بالکل آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو افغان لڑانے کی بات میں نہیں کر رہا ہے کیونکہ میں ذاتی دور پر جتی میری سٹڈیز ہیں افغانستان پاکستان کے لوگ ایک ایسی انٹیگریٹڈ لڑی میں ہیں جس کی جو پیچھے کوئی ڈیڑھ ہزار سال تک جاتے ہیں بارہ پیرہ سو سال سے ہیں ہماری جو لوگ بزرگ آئے تھے وہ سارت موسٹلی افغانستان یا سینٹرل ایشیا سے آئے تھے ہماری جینس میں یہ شامل ہے اور اب پشاور میں بھی آپ چلے جائیں فرنٹیر میں چلے جائیں بلوستان کے پشتون علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو جو قومیت آئیڈی کارڈ پر ملیں گی افغان ملیں گی وہ اس لیے بلڑائی کی بات میں صرف کرنسی کی بات کر رہا ہوں میں یہ میں کرنسی کی بات کر رہا ہوں کہ کرنسی میں ان کا بھی بلکل بینک تو انوارد ہے ہی اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے یہ تو ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے پر کل آئی ہے شاید ڈوڈالر میں آئی ہے اور اس کے فیش ہے کون ہے میں یہ نہیں کہہ آپ رہوانا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں بڑی طاقتوں کی یہ کوشش ہے اس خطے میں جنگ کروانا چاہ رہے ہیں جو سلام میرا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک اوور آر شنیریو کو لے کے ایک کامپریہنسل پالیسی بدانی پڑے گی جس میں بینک بھی ہو جی بلکہ پنانچل انسٹیوشن بھی ہو ریجسٹرن کامپنیز بھی ہو اور میں اس چیز کو لوگ شاید ناپسند کرے میں سمنٹ ہوں کہ یہ فری کرنسی کی فر ای ٹائم بینگ بند ہونی چاہیے دیکھئے میں بہت دن سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی ملک اس طرح نہیں کرتا ہے کہ اپنے بلکل فری فلوٹ کر دے اور مارکٹ سب کچھ ڈیٹرمنٹ کرتے لئے آپ دیکھئے میں نے بارہ اس طرف توجہ دے رائی ہے کہ جب فائنیشل کرائیسز آیا تھا مغرب میں دوہزار آٹھ نو میں تو انہوں نے کلیک ڈان کر لیا تھا مارکٹس پہ اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ مارکٹس میں انٹروین کیا تھا پریلین سوو ڈالرز مارکٹ میں انجیٹ کیا تھے حالانکہ یہ لوگ انٹروینشن کے خلاف ہیں فری مارکٹیئرز وہ کہتے ہیں مارکٹ کو کرنے دو مارکٹ کر لے گی سب کچھ اور اگر کوئی کمپنی خراب ہے یا ایفیشنٹ نہیں ہے تو ڈوب چاہیے ڈوبنے دو نئی کمپنی اس سے اچھی آ جائے گی مگر اپنی کمپنیوں کو اپنے بینکس کو انہوں نے ڈوبنے نہیں دیا انہوں نے ان کو انہیں اجیکشن اجیک کیا اور اسی کے ساتھ انہوں نے کمپنیس کو بینکس کو اور فرنانشل اسٹیوشن کو نیشنلائز بھی کیا تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی معیشت کو اس طرح فری مارکٹ کے رحمہ کرم پر چھوڑ دیا تو آپ کی معیشت بہت جلدی ڈوب جائے گی اور یہ میں بارہ کہہ چکی ہوں مگر مجھے نہیں لگتا کسی کو پرواہ ہے پاکستان کی معیشت کو کیا ہو رہے یا کیا ہونے جا رہے مجھے نہیں لگتا کسی کو پرواہ ہے سب بس فری مارکٹیز بن گئے اور بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں جن لوگوں کو بالکل ایکنومیس نہیں آتے وہ بھی فری مارکٹ میں بلیف کرتے ہیں اور جن لوگوں کو ماہر معاشیات نہیں ہیں یا تو وہ بینکرز ہیں یا وہ وہ ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنس ہیں مگر وہ سب ایکارومیس کہہ لاتے ہیں اس میں ایک آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا اور آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ آپ نے امریکہ کی مسائل دیئے کہ ان سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے اگر وہ انٹروین کرتے ہیں تو ہم ہی کیوں انٹروین نہیں کرنا چاہیے میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کون کرے گا یہ ابھی تک یہ نگران اکومت ہے کیا ان کے منڈیٹ میں آتا ہے یہ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے چاہیے سوری طور پر انٹروینشن ہونے چاہیے دیکھیں ہمیں اس کو میریج کرنا چاہیے ہمیں یوں فری فلوٹ پر نیچھوڑنا چاہیے اور ہم نے مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اتنا زیادہ کر دیا ہے سے دیو پین پھٹاگ کا گرا پھٹاگ پھٹا ہے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے جو چھو کرزیں ہیں ان کا گذر بہت بڑھ گیا ہے اور دیویئیشن کی وجہ سے اور انٹرس ویڈ کو بھھانے سے اس لیے قرب سے بڑھ گیا ہے ہمارے قرضوں کا بوجھ ہے وہ ہنڈرڈ گولئینڈ ڈالرز سے زیادہ سے بڑھ گیا ہے صرف ان دو سے صرف پچھلے چار سال میں ہنڈرڈ بیٹین ڈالرز سے زیادہ سے ہمارے قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے تو اس لیے بہت ضرورت ہے مارکٹ میں انٹیوین کرنے کی اور تیسرا آپ کا کچھ اور آپ کا تیسرا پوائنٹ ہے جو ہمارے ایسٹس ہیں جن کے بارے میں دیکھیں اسٹریٹیجک ایسٹس کے بارے میں ایسٹس کے بارے میں اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور میں نے اس پر بہت سے ویلوکس بھی کیے اور میں نے بتایا ہے کہ دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے ایک نومکس اتنی نہیں آتی ہے وہ سمجھتے ہیں یا تو یہ ادارے جو ہیں یا تو پرائیوٹ سیکٹر میں ہوں گے یا پبلک میں ہوں گے اور اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو آپ ان کو جلدی جلدی بیچیں اور پیسے کھڑے کریں لیکن بارہ کا ہے کہ دیکھیں سٹریٹیجک نویت کے جو ادارے ہیں ان کو آپ نہیں بیچیں کیونکہ کوئی ملک سٹریٹیجک اداروں کو نہیں بیچ رہے ان کو آپ اپنے کانٹرول میں کریں اگر وہ منافع بخش نہیں ہے جیسی سٹیل مل ہے یا کچھ ہے تو ان کو آپ ریسٹرکٹر کریں مگر پرائیوٹائیز نہ کریں کیونکہ سٹیل چوہے وہ آپ کی آمومت انڈسٹری کو بھی چاہیے آپ کی دیفنس انڈسٹری کو بھی چاہیے تو اس لیے اس کو ریسٹرکٹر کریں جو حکومت بات شروع کرتی ہے کہ ہمارے ادارے منافع بخش نہیں اس لئے ہمیں ان کو پرابیٹائز کرنا ہے مگر شروع کرتی ہے سب سے زیادہ منافع بخش ہے تو منافع بخش کو ملکل ہاتھ میں لگائیں جو منافع بخش نہیں ہے مگر اسٹریٹیجک ہے ان کو ری سٹرکچر کریں شروع کریں سب سے پہلے ان کو ان کی پرابیٹائزیشن سے جو منافع بخش بھی نہیں ہے اور سٹریٹیجک بھی نہیں ہے اور منافع بخش بھی نہیں ہے ان کی پرابیٹائزیشن سے شروع کریں اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے بھی طریقے ہیں مگر مجھے لگتا ہے ہمارے اکنومک مینیجرز کو یہ سب کچھ آتا نہیں ہے ی دوسریگ ہے اور ملک کو یہ کرنےengersز کے بات شروع کریں اگر اس کو ں نہیں بیچ سکتے ہیں تو اس میں سف وای نوریٹی شیئر بیچتے ہیں اور مانیڈی شیئر بیچتے ہیںء coûٹسین سو винیٹی شیئر بیچتے ہیں اور تو کچھ کو یہ course back up پیش سیل بھی کیا ہے نہیں ہمارا کیا اور بھی نہیں ہرکی نہیں ہے کہ میں یہ ہوں کہ میں ہی کہہ رہی ہوں ہے کہ آپ یہ ایک چاہا تھا했다 اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو کچھ حصے آپ مائنورٹی شیئر سمو کر دیں اس کے اناوہ ایک اور بھی بات کی جاتی ہے مسائل کے طور پر روس نے بھی بات کیا ہے کہ اوید سیکٹر میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اویل کے پیوڈکشن کو پریوٹائز کر دیا اب اویل کو پیوٹائز کر دیں اور اس کے دستنیوشن میں پریوٹائز ہو تو پھر گورن город کے کنٹرول سے نکل جائے گا یہ کوئی ہے کہ اویل کا پیوٹائز کر دیا مگر اویل کا دستویوشن گورنٹ کے کنٹرول میں ہے وہ جو میجی کمپنیاں ہیں وہ اویل بنا کے گورنٹ کو دے دیتی ہیں اور گورنٹ اس کی دست aggressively کرتی ہے توокаول میں گورنٹ کے جی کنٹرول بھی گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے اور فری مارکٹ سے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کچھ اچھی طرح اس کو پروڈیوز کر دے گا تو پروڈکشن اسے کرا لیتی ہیں ڈسٹریبیوشن خود کرتی ہیں اسی طرح ہندوستان کر رہا ہے بجلی کے میں بجلی کے جو ہے ہندوستان پرائیوٹ سیکٹر سے پروڈکشن کرا لیتا ہے مگر ڈسٹریبیوشن ڈسٹریبیوشن میں ہی پرائیوٹ سیکٹر کرتا ہے یہ بجلی بنا کے گورنمنٹ کو دیتا ہے اور پھر گورنمنٹ بہت انٹیلیجنٹلی اپنے سوشل اکنومک اوبجیکٹیوز کو استعمال کرتی ہے مثال کے طور پر اگر وہ رونل ایریاز کو غریبوں کو سستی بجلی دینا چاہتی ہے اپنے یا تو الیکشن سٹینٹ کی وجہ سے یا جو بھی تو وہ یہ کرتی ہے کہ یہ بجلی پروڈیوز کروا لیتی ہے پرائیوٹ سیکٹر سے اور پھر گورنمنٹ جیسے رونل ایریاز میں سستی بجلی دے دیتی ہے یا انڈسٹری کو سستی بجلی دے دیتی ہے تو یہ تنگیقیں ہیں ڈیل کرنے کے مگر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہمارے ایکنومک مینجرز کو یہ سب نہیں پتا ہے ناظرین آج ہم نے جو دین پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں یہ سیریز جو ہماری ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم عرباب اختیار کی طرف یہ توجہ دلاتے جائیں کہ وہ ان مسائل کو حل کریں کیونکہ عوام میں اس وقت اتنا بے بسی کی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے گھر باہر بیچ رہے ہیں اپنے بلدی کے بلد دینے کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں بہت سارے چیزیں ابھی میڈیا پر آتی نہیں ہیں لیکن آن گراؤنڈ یہ حالت ہے کہ جوبلس لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہماری انتظابیز کو اگزامن کریں گے اور یہ عرباب اختیار تک بھی چلی جائیں گی اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ میں کومنٹس آئیں گے تاکہ ہم اپنے ویڈاؤگ میں ان پوائنٹس کے اوپر آپ سے بات کر سکیں شکریہ